اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان رحمت کلیم آج کے اس خاص اپیسوڈ عدب نامہ میں ہمارے آج کے مہمانے خصوصی ہوں گے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پوری دنیا خاصوں سے اردو برادری انہیں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتی ہے جانتی ہے اور ان کو اس حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں بہت ہی قیمتی اور بہت ہی نمائی رول ادا کیا ہے میرے ساتھ میرے مہمانے خصوصی ہیں آج ان سی پی ایل کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب شیخ عقیل احمد صاحب ہیں میرے خوش نصیبی ہے کہ ان سے مجھے بات کرنے کا موقع ملہ ہم ان سے اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں گفتگو کریں گے امید کرتے ہیں کہ گفتگو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا سب سے پہلا اور بنیادی سوال اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بہتر ہے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو کا فروغ ہو رہا ہے اور اردو کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چاروں طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہا ہے کہ اردو کے رسم الخط کو بدلا جائے اور اس کو انگریزی میں بھی یا دوسرے زبانوں کے الفابیٹس میں اس کو منتقل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھ سکیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن اس طرح کے ڈیمانڈ سے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ اردو بہت مقبول ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ یو ٹیو پہ جائیے تو یو ٹیو پہ جو مشاعریں اس پہ ڈالے گئے ہیں اس کے جو ویورز ہیں وہ زیادہ تر نوجوان تپکہ ہے اور جو ہمارا آن لائن اردو سکھانے کا جو ویف سائٹ بنا ہوا ہے انسی پی ویل کی طرف سے اس کے اوپر پوری دنیا سے لوگ اس کو ایکسس کرتے ہیں اور اردو سیکھنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں چلی جائیے تو وہاں کچھ نہ کچھ ایک گروپ ضرور ہے جو اردو کے لیے اردو کے فروغ کے لیے دینڈات وہ کام کر رہی ہے وہ کر رہے ہیں اور وہاں اردو کا فروغ بخوبی ہو رہا ہے یہ کافی سالوں سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں یہ اردو کا بہت جلدی ختمہ ہونے والا ہے لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے میں لوگوں کے باتوں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اردو بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اردو کا مستقبل خطرے میں یہ سراسر جھوٹ ہے افواہ ہے بلکل یہ غلط بات ہے لوگ ایسے ہی میں پچاس سال سے یہی سنتا آ رہا ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو کا فروغ ہو رہا ہے اردو کے بولنے والے موجود ہیں اردو عدب شائری اور افسانے ناویل سب کچھ لکھے جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ لکھنے والے جو ہیں وہاں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ماں اقبال تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے میر تک کی میر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے پریم چند یا دوسرے بڑے افسانہ نگار پیدا نہیں ہو سکتے ہیں لیکن آنے والے فیوچر میں کافی عدب لکھا جائے گا لکھا جا رہا ہے اور جو موجودہ دور میں لکھنے والے ہیں ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اقبال جیسا بڑا شائر ہو جائے یا پریم چند کریش چند جیسا کوئی بہت بڑا افسانہ نگار ہو جائے تو یہ سب کچھ ممکن ہے ان سی پیو ایل چونکہ اس پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نئی نسل کو جوڑنے کے لیے اردو زبانوں عدب سے خاصے سے اردو زبان سے ان سی پیو ایل کے بینر تلے کیا کچھ ہو رہا ہے ہم تو سب سے پہلے یہ ایک ایپ بنوانے جا رہا ہے موبائل ایپ اس موبائل ایپ میں اردو سیکھنے کے لیے اس میں پوری طرح سے اس میں انتظام رہے گا اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے زیادہ تر بچے یا نوجوان طبقہ جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ موبائل کے پیشے وہ لوگ پڑے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ موبائل میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو ہم اردو کا ایک ایپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں جس میں صرف نہ وہ اردو کو سیکھ پائیں گے بلکہ اردو کو کیسے بولنا چاہیے اردو کی شائری کس طرح ادائیگی کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے افسانے کس طرح سے پڑھنا چاہیے یہ تمام باتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم ایپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ اسی ایپ کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے تخلیقات اس میں اپلوڈ کیجئے اور ان کی تخلیقات جب اپلوڈ ہو جائیں گی جیسے سپوز کیجئے کہ سو لوگوں نے اپنی تخلیقات یا اپنی شائری یا اپنے افسانوں کو اپلوڈ کیا ہے تو اس میں سے دس بیسٹ ہم سیلیکٹ کریں گے اور دس شائروں کے لیے ہم ایک الگ سے پلیٹ فارم دیں گے اور مشاعرہ کرائیں گے اور ہم ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جا ہے وہ جس اردو کے جس فیل میں ہیں ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دے کر کے ان سی پی ویل کی طرف سے ان کو اور حیمت افضائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ فیوچر کے بڑے عدیب بن سکیں ڈاکٹر صاحب اردو عدب میں ترجمہ نگاری کی اپنی ایک بہت ہی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ میں ابھی حالیہ دنوں آپ کا تاجہ شمارہ جو اردو دنیا میکزن کا آیا ہے اس میں آپ کا اداریہ پڑھ رہا تھا اس میں آپ نے ترجمہ نگاری پر زور دیا ہے یہ کام میں بحیثیت عدب کا طالب علم ہونے کے ناتے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ یہ فورٹو ویلیم کولیس کے جمانے سے ہی ترجمہ نگاری پر کام ہو رہا ہے اور آپ اکیسویں صدی میں آ کر کہ آپ کہنا ہے اس پر زور دینے کی ضرورت ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی بیچ میں کم ہو گئی ترجمہ نگاری سے جس کے لیے آپ کو آج یہ کہنا پڑا کہ ترجمہ نگاری پر زور دینے کی ضرورت ہے نہیں زور دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اردو کے دامن کو اگر مالہ مال کرنا ہے اس کے دامن کو وسی سے وسیطر بنانا ہے تو ضروری یہ ہے کہ جو دوسری زبانوں کے عدب کو منتقل کیا جائے اردو میں یہ ایسا میرا ماننا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچے صرف اردو عدب ہی پڑھنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ بے شمار ایسے بچے ہیں نوجوان طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اردو زبان کے اندر ہم تمام علوم و فنون کو پڑھ سکیں تو جتنے ہمارے ہاں علوم و فنون ہیں چاہے وہ سائنس ہو آرٹس ہو یا فیزیکس ہو کیمسٹری ہو یا جتنے سبجیکٹس ہیں میں ان تمام سبجیکٹس کو میں چاہتا ہوں کہ انہیں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ اردو پڑھنے والے تمام علوم و فنون سے وہ جانکاری حاصل کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کہانیاں ہیں خاص طور پر بچوں کی کہانیاں ہیں تو اردو کے علاوہ جو ہندوستان کی دوسری زبانیں ہیں ان دوسری زبانوں کے اندر کس طرح سے عدب لکھا جا رہا ہے کس طرح کی کہانیاں لکھے جا رہی ہیں کس طرح کی شاعری کی جا رہی ہے اس کی بھی جانکاری اردو والوں کو ہونی چاہیے اگر ہم انہیں مواد مہیا کراتے ہیں اگر ٹرانسلیٹڈ فارم میں ہم تمام زبانوں کو یک جا کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا اردو عدب میں خزانہ کا ایک اضافہ ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اردو کے قاری ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے انسی پیل کی طرف سے ترجمہ نگاری پر کس طرح کام ہو رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ہم مختلف زبانوں کی جو کتابیں ہیں ان زبانوں کی کتابوں کو ترجمہ کراتے ہیں اس کو اردو میں ہم شائع کرتے ہیں اور اس پر کافی کام ہو رہا ہے اور میرے خیال میں اب تک جو کتابیں دوسری زبانوں کی ہیں وہ کافی تعداد میں میرے آنے کے بعد وہ چھپی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا اہم ہے چونکہ یہ ڈیمانڈ رہا ہے بڑے زمانے سے مطالبہ رہا ہے جب ہم لوگ بچے ہوا کرتے ہیں تب سے یہ سنتے ہیں کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو روزگار سے جوڑ دیا جائے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں اس کو روزگار سے جوڑا جانا چاہیے بلکل ہم مانتے ہیں روزگار سے جوڑا جانا چاہیے اور روزگار سے جوڑ رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اگر اردو کے لوگ یہ سوئیتے ہیں کہ اردو پڑھ کر کے ہم پروفیسر بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے اتنے زیادہ پروفیسر کی پوسٹ نہیں ہے لیکن ابھی جو میڈیا کا زمانہ ہے ماس میڈیا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے تو اگر کوئی بچہ یا کوئی طالیب علم اردو بھی جانتا ہے ہندی بھی جانتا ہے انگریزی بھی جانتا ہے تو اس کو نوکری پہلے ملتی ہے تو اردو والوں کو فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اردو بھی جانتا ہے تو وہ ٹیلی ویزن پہ جب بولے گا تو بڑا سلیس اردو میں بات چیت کرے گا اور تو جب سلیس اردو میں بات چیت کرے گا ویورس اس کو زیادہ پسند کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اردو پڑھنے والوں کو ادائیگی بھی آتی ہے کہ لفظوں کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے تو یہ ایک ایڈیشنل فائدہ ہوگا اردو والوں کو تو اگر دیکھا جائے تو اردو کے جو لوگ ہیں وہ بیکار نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اردو کے وہی لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ پروفیسر بن جائیں تو ڈائریکٹ پروفیسر بننے کے لیے کافی قطار ہے لمبا انتظار ہے لیکن ٹرانسلیشن کی کوئی مارے پاس اگر کوئی ٹرانسلیشن اچھی جانتا ہے کر سکتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کو میں فوراں کام دے سکتا ہوں اسی طرح سے یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اردو عدب والوں کے لیے خاص ہو سے اردو کے طالب علموں کے لیے کہ ڈائریکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اردو زبان میں ٹرانسلیٹر کا کام کرنا ہو تو ڈائریکٹر صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اینسی پل کے آفیس آیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس مواقع ہیں کیا میں صحیح ہوں ڈاکٹر صاحب بلکل صحیح ہے لیکن صرف ہندی سے اردو نہیں جی جیسے کہ مختلف جو زبانے ہیں جیسے تیلگو ہے ہندوستان کی جو پندرہ زبانے ہیں جی وہ ہندی کے علاوہ ان زبانوں میں اگر کوئی مہارت حاصل رکھتا ہے اردو میں بھی تو ہمارے پاس اس کی بے شمار امکانات ہیں اگر الگ ہٹ کر دیکھیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ روزگار کی اردو زبان میں خاصت ہوتے ہیں موجودہ وقت میں روزگار کی کمی ہے چونکہ ہم نے جب ان سی پل کے ویب سائٹ پہ جو ویکنسی کا کولم ہے ہم وہاں جب دیکھ رہے تھے تو وہاں بہت ہی کم نوکریوں کے لیے آسامیاں نکلی ہوئیں جو آپ نے آپ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ان سی پل کی طرف سے رکھا گیا ان تمام چیزوں کو دیکھ کے لگتا تو وہ تو یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اردو کا بہت بڑا ادارہ نہیں ہے اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہے ہمیں جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنا ہم ویکنسی نکالتے ہیں نہیں میں ان سی پیویل کی مجملہن کہہ رہا ہوں چونکہ اس آپ کی جو سائٹ ہے ان سی پیویل کی جو سائٹ ہے اس پہ جتنی بھی اردو اس سے مطالق جہاں بھی نوکریہ نکالتی ہیں اس کی نوٹیفیکیشن اس کے نوٹیفیکیشن کو اس پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا لیکن دیکھنے کے بعد جو نتیجہ آخرج کیا اس میں یہ لگتا ہے کہ روزگار کی کمی ہے اردو سبانو عدب نہیں اگر دیکھیں جیسے کہ ہندی کے مقابلے میں اگر کہا جائے انگریزی کے مقابلے میں کہا جائے پولٹیکل سائنس اور ہسٹری کے مقابلے میں کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہے لیکن یہ کہنا کہ صرف اردو ہی پڑھ کر کے کوئی آدمی نوکری لے لے یہ مشکل کام ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو تمام جو زبانیں ہیں وہ بھی زبان سکھئے جتنے علوم فنون ہیں اسے بھی سکھئے لیکن ایڈیشنل اگر آپ اردو سکھتے ہیں تو اس کا آپ کو ایڈیشنل فیدہ ہوگا ہے نوکری ان لوگوں سے پہلے ملے گی جو اردو نہیں جانتے ہیں ان کو بعد میں نوکری ملے گی لیکن جو اردو جانتے ہیں ان کو پہلے نوکری ملے گی ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ اس کے آفیس میں ایسا شخص آئے کہ جو ملٹی لنگوال شخص ہو تو اس لحاظ سے اردو کو ہر شخص کو سکھنے کی کوشش کرنی چاہیے دہلی سمیر دیگر ریاستوں میں پرائیمری لیول پر اسکولی سطح پر اردو کی تعلیم کے لیے ان سی پیویل نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اردو زبان و عدب کی ویراست کسی کے اگر سوپنا ہے نہیں نسل کو سوپنا ہے تو بنیادی جہاں سے بنیادی تعلیمات ہیں پرائیمری ایڈوکیشن ہیں وہاں کے سبجیکٹ میں سلیویس میں اردو کو شامل کرانا بہت ہی ضروری نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو جو ہے آگے ترقی اسی وقت کر سکتی ہے جب پرائیمری لیبل پہ ابتدائی لیبل پہ اردو سکھانے کا انتظام ہر جگہ ہو تو میں پچھلے ایک سالوں کے اندر بہت سارے اسٹیٹ کا دورہ کیا اور ہم نے ان تمام اسٹیٹ کے جو چیف سیکیٹریز ہیں میں نے ان سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے اسٹیٹ کے اندر پرائیمری لیبل پہ اردو سکھانے کا اردو پڑھانے کا انتظام کیجئے اور ان سی پیویل سے اگر ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں وہ مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں جس اسٹیٹ میں جاتا ہوں وہاں کے چیف سیکیٹریز سے میں بات کرتا ہوں بلکہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اسٹیٹ کے اندر اردو ایکیڈمی ہو جہاں اردو ایکیڈمی نہیں ہے وہاں اردو ایکیڈمی قائم کیا جائے یا کم سے کم ایک سیکیٹریٹ کے اندر اردو کا سیل قائم کیا جائے اور ہم اس کے ساتھ مل کر کے وہاں اردو کو پھیلانے کے لیے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو ہماری کوشش جاری ہے اور میں تو یہ کیرلا جیسے اسٹیٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی اردو جانتا نہیں ہے کوئی اردو پڑھتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی ہم نے ایڈوکیشن سیکیٹری سے بات چیت کی اور بات چیت کر کے وہاں پہ کے اسکولوں میں بھی اردو پڑھانے کے انتظام کے لیے میں نے کہا اور ان کے ساتھ ہم ہر طرح سے کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک عام اسٹوڈنٹ عام طالب علم جو اردو عدب کا ہے یا پھر اردو حلقے سے یہ سوال آیا میرے پاس کہ موجودہ وقت میں جو عدبی پروگرام ہوتے ہیں تقریبات جو بھی ہیں تیسیم پوزیوم ہو سیمینار ہو کانفرینسز وغیرہ ہو کیا وہ روایتی نہیں ہے چونکہ لوگ کی شکایت ہے کہ وہی چند چہرے ہوتے ہیں جو اسٹیل سمبالتے ہیں وہی چند مقالہ نگار ہیں جو بار بار مقالہ پیش کرتے ہیں کیا نئے عدیب ہم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر نئے عدیبوں کو جگہ نہیں مل پا رہے ہیں نہیں آپ کا کہنا درست ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے جو بھی اردو کے ادارے ہیں اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو چاروں طرف مشہور ہو پہلے سے مشہور ہو معروف ہو یا ایسی شخصیت کو بلائیں کہ اگر ان کو میں بلاتا ہوں تو وہ مجھے بلائیں اس طرح کی ایک بات ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے لیکن اب وہ بات ان سی پی ویل میں نہیں ہے ان سی پی ویل میں ہم سبھی کو موقع دے رہے ہیں اور ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ وہ پورے اداروں کے اوپر اردو مافیاؤں کا ایک قبضہ ہے تو وہ اب قبضہ ان سی پی ویل پہ تو اٹلسٹ نہیں ہے ہم ہر طرح کے ہر اسٹیٹ میں سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ہم ان کو شریک کرتے ہیں بلکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو ہم نے ورلڈ کانفرنس کیا تھا اس میں نامور پروفیسروں کو بلانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ہر انورسٹی کے ریسرچ اسکولرز کو بھی بلایا تھا ایک ایک تھا کہ وہ ورلڈ کانفرنس میں آئیں انہیں دیکھیں کہ ورلڈ کانفرنس کس طرح سے کیا جاتا ہے کس طرح کے پیپر پڑھے جاتے ہیں ان کو ایک خاص اپنا ایکسپریئنس ہو اور آنے والے دنوں میں وہ خود ورلڈ کانفرنس میں شریک ہونے کے لائق بن سکے تو اس طرح ہماری پوری کوشش جائی ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو تالویل مہر اردو عدب کے ان کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا انسی پیل عدبی مسابقے کے حوالے سے کچھ سوچ رہا ہے ہاں کیوں نہیں سوچ رہا ہے وہ ضرور سوچ رہا ہے ہم اس فیلڈ میں بھی ہر جگہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کریں گے سب ہم آج دنیا پوری طرح سے ڈیجٹلائز ہو گئی ہے ہم نے دیکھا کہ انسی پیل کے آن لائن اردو لرننگ کا بھی انتظام ہے اور بھی اپلیکیشن وغیرہ بھی ای بوک کے حوالے سے میں نے دیکھی یہ بک بھی ہے اور جب یہ سے ابھی ذکر کیا کہ ہم موبائل ایپ بنانے جا رہے ہیں ہمارے پاس ایک سائٹ ہے جس کے اوپر پورے دنیا کے لوگ اردو سیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کوشش کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں کہ اردو سے جتنے مواد ہیں وہ ڈاٹا کی شکل میں ہم اس کو جمع کریں اور ویب سائٹ پہ اس کو ڈالیں تاکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اگر اس کو کوئی مواد چاہیے اردو سے ریلیٹیڈ تو ہمارے ویب سائٹ سے وہ لے سکے تو یہ ڈیجٹلائز کرنے کی کوشش جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر خاجہ اکرام آپ جیسے ای بک بک کو ہی لیجیے ای بک پہلے سے ہمارے ہاں تھا لیکن اس کے اوپر کوئی کتاب اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا یا کیا بھی ہوگا تو مشکل سے پچاس آٹھ اپلوڈ شاید تھا لیکن میرے آنے کے بعد وہ میکسیمم کتابوں کو ہم لوگوں نے اپلوڈ کر دیا ہے اور کوئی بھی شخص چاہے تو اس سے مستفید ہو سکتا ہے اپنے مشاہروں کا شروع ہی میں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے جو مشاہرے ہو رہے ہیں عام رائی یہ بنتی جاری ہے کہ اس میں سوائے تو بندی کے کچھ نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہے اور اس طرح کے مشاہرے جو عام طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جس کا رجحان چلن بڑھتا جارہ ہے رجحان بڑھتا جارہ ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں معمولی سے معمولی کام کرنے والے بڑی اچھے شائری کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور جو لوگ پیسے والے لوگ ہیں یا جو بڑے بڑے عودے پہ پوسٹ پہ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اپنی کوشش سے جو ہے وہ ہائلائٹ اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں مشاہرے میں چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشاہروں کا میعار یا شائروں کا میعار گرتا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم نے یہاں آنے کے بعد جو گاؤں میں یا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو شائر اور عدیب ہیں ہم نے ان کو انٹرویو کروایا اپنے میڈیا پارٹنر سے اور اس کو ہم نے ٹیلی ویزن پہ چلوایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پورے گاؤں کے اندر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ایک سے بڑھ کر ایک شائر اور عدیب ہیں ان کی جو صلاحیت ہے ان کی صلاحیت بلا کی صلاحیت ہے لیکن ان کی صلاحیت کو بروے کار لانے کے لیے ابھی تک کوشش نہیں کی گئی ان کو موقع نہیں ملتا ہے موقع انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو عدبی ایداروں کے اوپر وہ قابض ہیں تو اس قبضے کو ہٹا کر کے میں ان لوگوں کو بھی جگہ دے رہا ہوں کہ جو بلکل گاؤں میں رہتے ہیں مختلف پیشے سے جوڑے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کو بھی آگے لانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے گاؤں کے حوالے سے بات کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ میں جہاں تک جانتا ہوں یا جو میں نے ریسرچ کیا ہے اس میں اردو زبان میں اردو زبان کے علاوہ بکیہ جو سماجیات ہیں یا اقتصادیات ہیں یا طبیعیات ہیں اس طرح کے مضامین نہیں ہیں یا پھر ان مضامین پہ کتابیں نہیں ہیں مضامین کم ہیں کتابیں بھی کم ہیں زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انگریزی میں ہی سیکھیں لیکن ہم اس طرح کے تمام موضوعات پہ کتابیں یہاں پبلش کر رہے ہیں اور لگ بھگ پچھلے ایک سال میں پچھہتر ایسی کتابیں ہیں جو پبلش ہوئی ہیں یہاں سے اس میں بیشتر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ کتابیں ہیں کہ جن کو انگریزی سے ہم نے اردو میں ترجمہ کرایا ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے اور یہ حالیہ دینوں جو کچھ ہوا اس سے جڑا ہوا ہے جمہ کشمیر سے متعلق جمہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہ کشمیر کی عوام کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کی جو دفتری زبان تھی اردو حالانکہ اس کے بارے میں الڈی کے مشہر فارو خان کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد ایک نئے بچے کی وجود کی طرح ہے پیدا ہونے کی طرح اب نئے سیلے سے سب کچھ ہوگا تو اگر وہاں کی دفتری زبان میں تبدیلی لائی جاتی ہے جیسے دیگر ریاستوں کی دفتری زبان جو ہے تو کیا اردو برادری کے طرف سے خاصت سے انسی پیول کے طرف سے کوئی پیش قدمی ہوگی ایچ آرڈی سے کیا آپ کوئی کنٹیکٹ کریں گے اس سلسلے میں کہ دفتری جو زبان ہے چونکہ ہمارے پاس ایک ریاست تو وہی ہے جہاں کی دفتری زبان اردو تو اپنے آپ میں ایک کافی اہمیت رکھتا ہے یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں کہ ایک ریاست جو ہمارے پاس اردو زبان سے متعلق تھی وہاں کی دفتری زبان تبدیل ہو جائے یہ میرے پاس ایسا کوئی انفارمیشن کوئی جانکاری نہیں ہے کہ حکومت ہن کی طرف سے وہاں کی جو سرکاری زبان اردو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو زبانیں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں اس زبان کو وہاں سے ہٹانا ناممکن ہے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے اگر یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ اب تو کشمیر میں بھی بھلے ہی اردو وہاں کی سرکاری زبان ہے لیکن ہم نے وہاں کے نزدیک وہاں جا کر کے کشمیر میں جا کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے دور میں جو کشمیری ہیں وہ اردو میں بولنے کے بجائے انگریزی میں بولنا چاہتے ہیں یہ عام روحان ہے ہم دوسرے دوسرے ریاستوں میں میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ ہم جب بیسک پرائمری لیول پہ سیکنڈری لیول پہ بنیادی تعلیم جو دیتے ہیں وہاں ہم اردو کو جب تک کہ اردو کو سبجیکٹ کے طور پہ لانچ نہیں کر پائیں گے شامل نہیں کرا پائیں گے تب تک کیا ممکن ہے کہ ہم اپنے اردو کی وراثت اپنے نئی نسلک کے کاندھے پر ڈال دیں نہیں ایسا ہے کہ وہاں جو ہے وہ اردو کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے جیسے اردو چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے گی لیکن بہت سارے جو کام ہیں وہ دوسری زبانوں میں بھی سہولت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ سرکار کہے کہ بھئی آپ تھوڑا ہندی اور انگریزی میں بھی کام کیجئے لیکن جو اردو زبان ہے وہاں سے وہ ختم ہوئی نہیں سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو پورے جمہو این کشمیر کے اندر وہ لنک لینگویج کے طور پر رابطے کی زبان ہے اس لیے کہ جو ڈوگری بولنے والے ہیں وہ کشمیری نہیں جانتے ہیں کشمیری بولنے والے لداخی نہیں جانتے ہیں لداخی بولنے والے جو ہیں وہ نہ کشمیری زبان جانتے ہیں نہ ڈوگری زبان جانتے ہیں لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے کہ پورے علاقے کے لوگ اردو جانتے ہیں تو اردو وہاں سے ختم کرنا ناممکن ہے ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں یا آپ کا جب تک کہ آپ کے دور میں آئندہ کیا کچھ نیا انسی پیویل کے بینر سے ہوتا ہوا دکھائے دے گا خاص طرح سے نئی نسل کے حوالے سے ہم بات کرنا ہے چونکہ ان میں بہت ہی زیادہ بیچینی ہیں وہ بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم سبجکٹ ایک نیا سوال میرے ذہن میں بھی آیا کہ ہم جو سبجکٹ کا منتخب کرتے ہیں جب چاہے وہ گریجوشن لیول پہ ہو یا پھر انٹرمنیڈیٹ سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اب دلچسپی کم اسکو پہ زیادہ دیکھتے ہیں یہ بات صحیح ہے دلچسپی اردو میں یا کسی بھی زبان میں اس وقت بڑھتی ہے جب وہ زبان روزی روٹی سے جھڑیا ہے آپ کا یہ کہنا بلکل درست ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں ہے اور اردو پیسہ کمانے کا ایک ٹول ہی نہیں ہے بلکہ اردو ایک ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے اور اس تہذیب کو بچائے رکھنے کے لیے وہ ہر شخص اردو پڑھے گا ہی پڑھے گا اردو سے اس کو نجات نہیں ملے گی اور اس لیے اردو نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کو نوکری ملے بلکہ اردو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ اردو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا ایک امدہ مثال ہے تو ڈاکٹر صاحب آئندہ چند مہینوں میں چند سالوں میں کیا کچھ انسی پیول کے بینر تلے نیا ہوتا دکھائی دے گا خاصتوں سے نئی نسل کے لیے ہم ہمامیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہی کرتے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندگی بدلتی رہتی ہے دنیا میں ہر وقت پل پل تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسکیمز ہیں ان اسکیمز کے اندر بھی ہمارے جو پروگرامز ہیں اس پروگرامز میں بھی تبدیلی آئے گی مثلا آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو ایک ریوائیتی انداز سے ہمارا پروگرام چلتا ہے وہی سیمینار اور کیا 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 اب اس سیمینار ریوائیتی انداز سے نہیں بلکہ اب نئے انداز سے ہم کرانے جا رہے ہیں مثلا کہ اب ہم لٹریچر کو انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کچھ دن پہلے ہمارا پلان تھا اور ہم نے ایک پروگرام دیکھا بھی تھا کہ اردو کا جو ایمپیکٹ ہے وہ فلمی دنیا پر کیسے ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سیمینار کرائیں دس آدمی سے کہیں کہ آپ پیپر لکھئے اور پڑھئے لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ گفتگو ہو اور کس طرح سے ایمپیکٹ پڑا ہے وہ شروع سے لے کر کے اب تک وہ پردے پہ بھی دیکھایا جائے اور ان تبدیلیوں کو بول کر کے بھی دیکھایا جائے آپس میں لوگ گفتگو کر کے دیکھائیں تو اس طرح سے وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا اور ایک طرح سے ہم بتا بھی پائیں گے کہ کس طرح سے اردو کا ایمپیکٹ فلموں کے اوپر پڑا ہے تو آپ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنے جا رہے ہیں چلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام سوالوں کا پوری بے واقعی سے جواب دینے کے لئے یہ تھے انسی پیول کے ڈائریکٹر شیخ اکیل صاحب جنہوں نے تمام سوالوں کا جواب دیا حالانکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہی بنتی ہیں اردو زبانوں عدب کے حوالے سے جتنے بھی سوالات اٹھتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کی بنتی ہے اور ہم نے چند آپ کے سوالات ڈاکٹر صاحب سے کی ہیں جن کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئی شخصیت کے ساتھ ہوگی ملاقات تب تک کے لئے رحمت کلیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ